اسلام علیکم میں ہوں فرزین امین آج کے ویڈیو میں ہم دو میجر خبروں کو ڈسکس کریں گے پہلی جو اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں لیکن اس خبر کو ہم آگے ایکسٹینڈ کریں گے کہ کیسے پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے پر کاؤنٹر اٹیکس کر رہے ہیں انٹرنیشنل پلاتفارنز پر اس وقت انڈیا ایک بہت سٹرونگ سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف لیکن پاکستان کے پاس بھی اس کے لیے جواب موجود ہے اور دوسری خبر جو اس وقت سب سے زیادہ ریسنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کیونکہ یونائیٹڈ نیشن سیکیارڈی کاؤنسل کی اس وقت صدارت انڈیا کے پاس ہے تو جو نئی ڈیبیٹ انڈیا شروع کرنے والا ہے وہ ایک میجر اٹیک ہوں گا چائنہ پہ حالانکہ اس کے پورے جو ایجنڈا دیا گیا ہے اس میں چائنہ کا نام نہیں ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ایک مستند کیمپین ہے جو چائنہ کے خلاف شروع کرنے کی انڈیا بہت وقت سے کوشش کر رہا ہے اور پھر اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہو سکتا ہے ایک آسپیکٹ ایسا بھی ہے جسے پاکستان فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے پوٹن کو بھی شریک کیا گیا ہے اس ڈیبیٹ میں جو آج ہو رہی ہے اس ڈیبیٹ کا کیا اٹکام آتا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکاس کریں گے لیکن کیا پوٹن کسی سازش کے اندر شامل ہوں گے یا ان کو صرف ایک بیلنسنگ فیکٹر کے لیے اس پوری جو ڈیبیٹ ہے اس کے اندر شامل کیا گیا ہے اس ڈیبیٹ کو بھی ہم ڈسکاس کریں گے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی پچھلے ایک ہفتے سے جو بڑی ریلیونٹ ایونٹس ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے حساب سے وہ یہ ہے کہ افغانستان کو لے کر متعدد بار انڈیا کی طرف سے پاکستان پر اٹیکس کیے گئے اور اس کے بعد پر یونائنڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کا ایک سپیشل اجلاس بلایا جاتا ہے افغانستان کے موضوع پر اور اس میں پاکستان کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی ان فیکٹ پاکستان ایک دخواست بھی پیشتا ہے کہ ہم اس اجلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت خطے میں افغانستان کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے اور سب سے زیادہ کاوشیں بھی پاکستان کی رہی ہیں سارے مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس کے بعد پاکستان کو بلایا نہیں جاتا اس کے بعد جو گورمنٹ ہے افغانستان کی اور انڈیا کی ان کی طرف سے جو ریپریزنٹیٹیوز شامل ہوئے وہ پاکستان پر بلیم اس وقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب پاکستان یونائنڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں اس کا جواب دینے کیلئے موجود ہی نہیں ہے اس کے بعد خیر پاکستان کے طرف سے ایک مستند جواب ضرور دیا گیا ہے لیکن اس سے بھی بڑا جواب پاکستان کس طریقے سے دے رہا ہے یا انٹرناشنل پلاٹ فارمز پر جو ہم نے بولا کہ بینل اقوامی سطح پر ایک دوسری کے خلاف آ رہے ہیں وہ ہے ٹروائکا ایکسٹینڈڈ میں ٹروائکا ایکسٹینڈڈ ہے کیا رشیا ایک خاص اجلاس بلا آتا ہے افغانستان کے معاملے پر یہ تیسرا اس کا سیشن ہے دوہا قطر میں یہ راؤنڈز ہوتے ہیں جس پر افغانستان کے مسئلے پر ڈسکشنز ہوتے ہیں اور یہ تیسری بار ہے کہ اس دفعہ بھی رشیا انڈیا کو ان ساری ٹاکس میں ریلیونٹ نہیں سمجھ رہا ہے حالکہ بہت زیادہ دن دورہ پیٹا جا رہا ہے انڈیا کی انڈین میڈیا میں کہ انڈیا بہت زیادہ ریلیونٹ ہے انڈیا کی بلینز اف ڈالرز کی انویسمنٹس ہیں جو واقعی ہیں جو ضائع ہو رہی ہیں افغانستان میں اور ان کو بچانے کے لیے کونسی کاؤنٹر سٹرائٹجیز لے کر آ رہا ہے ان کو ہم خیر ایک اور ویڈیو دیں گے پوری انڈیا کی کاؤنٹر سٹرائٹجیز کے ہیں لیکن انڈیا کو اس وقت مسئیبت یہ بڑی ہوئی ہے کہ ٹرائکا کا تیسرا ایکسٹینڈڈ سیشن ہو رہا ہے اور اس میں اگین انڈیا کو شامل نہیں کیا ٹرائکا کا مطلب ہے کہ تین ممالک جو مل کر ایک مسئلے کا حل نکاننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایکسٹینڈڈ ہے تو اس میں تین سے زیادہ ممالک شامل ہیں اب اس سیشن میں کون کون شامل ہے پاکستان چین رشیا یہ تین ممالک جو مین ٹرائکا کے ممبرز آ رہے ہیں ساتھ یو ایس اے کو بھی شامل کیا گیا ہے اور افکوس افغانستان کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ مسئلہ افغانستان کا ہے اور یہ گیارہ اگست کو دوہا قطر میں ایک سیشن ہونے جا رہا ہے جس میں اگین ڈسکس کیا جائے گا کہ کس طریقے سے انسٹیبلیٹی کو ہونے سے کٹیل کیا جا سکتا ہے روکا جا سکتا ہے کیا بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے اور انٹر افغان ڈائلوگ کو پروموٹ کیا جائے گا انٹر افغان یعنی تاربان اور افغانستان کی گورنمنٹ کے درمیان ڈائلوگ کو پھر سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ کانٹریز میڈیئٹ کریں گی کہ کسی طریقے سے مسئلے کا حل نکل جائے یہاں انڈیا کو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ریلیونٹی نہیں سمجھا جا رہا ایک بڑا ایشو ہے اور اس خطے میں ہے جس خطے کا وہ حصہ ہے جہاں پہ اس کی انویسمنٹس ہیں اور رشیا ایک بہت پرانا دوست ہونے کے باوجود انڈیا کو نہ اہمیت دے رہا ہے اور تیسری دفعہ بہت بری طریقے سے اگنور کر رہا ہے کہ آپ اپنی لنکس میں رہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے آگے انڈیا اس طریقے کی کانٹر ریاکشنز دے رہا ہے اب مستہ یہ ہے کہ جو صدارت اگست کے پورے مہینے کی اس وقت سیکیورٹی کانسل کی انڈیا کے پاس ہے وہ اس کو پوری طریقے سے کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پہلے پاکستان کے خلاف ایک مستند کیمپین چلائی گئی یونائیٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کے اجلاس میں اب باری شائنا کی ہے میری ٹائم سیکیورٹی کے اوپر ڈائلوگ کرنے کی بات کی جاری ہے جی میری ٹائم سیکیورٹی کا جو یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یہ صرف ورصف چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے ساؤٹ چائنا سی کے بارے میں بہت ساری وڈیوز میں ہم ذکر کر چکے ہیں یہاں اگین آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو سارا محاذ اکٹھا ہو رہا ہے چائنا کے خلاف چاہے وہ آسٹریلیا ہو جیپین ہو امریکہ ہو یا پھر اگین انڈیا ہو یہ سارے ایک محاذ کھڑا کر رہے ہیں چائنا کے خلاف ساؤٹ چائنا سی پہ اور الیگیشنز یہ لگائی جا رہی ہیں کہ چائنا اوشن رسورسز کو ایکسپلوائٹ کرتا ہے اپنی ڈومیننس کیریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے چائنا نے اپنی منوپلی بنا لی ہے اور جو سٹرٹیجیز چائنیز گورنمنٹ کی ہے وہ انٹرناشنل لاؤز یا انٹرناشنل پریکٹسز کے خلاف ہیں ان چیزوں کو اوپر ہم تیسری دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو میں بھی اس کو ڈسکس کیا گیا کوڈ میٹنگز میں اس چیز کو میجر مدہ بنایا گیا اور اب میری ٹائم سیکیورٹی پہ میری ٹائم رسورسز پہ جو یہ میٹنگ بلائی جا رہی ہے اگین اس میں سب سے زیادہ اٹیکس جو ہم دیکھیں گے ہوتے ہوئے وہ چائنا پہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اب ہم نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے لیے نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے نقصان تو یہ کہ چائنا پاکستان کا بہت بڑا سٹریجک پارٹر ہے اگین یہ والا جو یعنی نیشن سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہے اس میں چائنا شریف نہیں ہے چائنا کی شرکت کے بغیر جو یہ اجلاس کیا جا رہا ہے چائنا پہ جو اٹیکس ہوں گے ان پر چائنا اپنا سٹانس بات میں دے گا سیکیورٹی کانسل اجلاس میں نہیں دے سکتا پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے بہت ہی سٹرونگ جو پارٹنر ہیں اس کے اوپر جو سٹریجک اٹیکس ہیں اس میں پوری دنیا کی طرف سے اضافہ ہوگا اب فائدہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ساؤٹ چائنا سی واحد روٹ ہے اس وقت تک بھی چائنا جو استعمال کرتا ہے ملکہ سٹریٹ کے تھوہ ساری اپنی امپورٹس اور ایکسپورٹس وہاں سے کرتا ہے دوسرا روٹ پھر گواد اپورٹ کا آجاتا ہے تو اگر وہاں سے بلکل ختم ہو جاتا ہے سلسلہ یا پھر وہاں پہ ایک کانفلٹ شروع ہو جاتا ہے چائنا کے خلاف ایک مہاز کھڑا ہو جاتا ہے ایک نئے کانفلٹ کو جنم دے دیا جاتا ہے تو پھر alternative option چائنا کے پاس سلسلہ گواد اپورٹ رہ جاتا ہے جس سے پھر اگر پاکستان کو definitely اس چیز کا advantage ہوگا اب رشیا کی جو ہم آپ کے ساتھ بات کریں وہ بہت زیادہ important ہے رشیا اور انڈیا کے relationships آپ کو پتا ہے بہت strain دکھائی دیئے ہیں پچھلے دو سالوں میں ان کی آپس میں کوئی visit پریزیڈن پوٹن کا visit نہیں ہوا حالانکہ ہر alternative year میں پریزیڈن پوٹن انڈیا ضرور آئے ہیں لیکن اب یا انہوں نے خود انکار کر دیا اور دوسرا انڈیا کی طرف سے بھی cold shoulder دیا گیا اور زیادہ فوقیت USA کو دی گئی اب یہاں پہ رشیا کو بلانے کے دو reasons ہیں ایک appeasement appeas کیا جا رہا ہے کہ ہم اگر آپ کو United Nations Security Council کے اجلاس میں شریک کر رہے ہیں اور کیونکہ maritime security آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے ہم آپ کو شریک کریں تو ٹوائکا میں ہمیں شریک ہونا چاہیے جو آگے 11th قار ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک image دیا جائے گا کہ ہم کسی block کے خلاف تیار ہی نہیں کر رہا ہے اگر رشیا بھی موجود نہیں ہوتا اس session میں تو ایک پورا impression create ہو جائے گا کہ یہ communist block کے خلاف ایک propaganda ہے جس میں چائنا شامل ہوتا ہے رشیا خیر اب communist country نہیں رہا but ideology on their back ہمیشہ communism ہی رہے گی تو اس کو balance show کرنے کیلئے بھی انڈیا پوٹن کو اس میں add کر رہا پوٹن کیا stance دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے جو ہم آپ کو ایک detailed report ضرور دیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو پاکستان کے بعد اب پاکستان کی major party چائنا پہ attacks ہو رہے ہیں 100% cash کر رہے ہیں انڈیانز کے ان کو United Nations Security Council کو head کرنے کی presidency کا موقع ملا ہے خیر that's their right they can do it لیکن یہ ایک proper مستند propaganda ہے جو انڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور اس کے outcomes ضرور ہوں گے کیا outcomes ہوں گے آپ کے خیال میں وہ ہم آیسا ضرور شیئر کریں جیسے انڈیا نے بہت مستند propaganda چلایا پاکستان کے خلاف اور اس کے implications ہیں international media کیا آپ reports پڑے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ mindset change ہو رہے ہیں narrative بدلنے کی جو کوشش کی جارہی وہ کچھ حد تک کامیاب ہو رہی ہے پاکستان کو counter narrative present کرنے کی اور highlight کرنے کی international platform میں بہت ضرورت ہے ہم tryka میں دیکھیں گے پاکستان کس طریقے سے اپنے موسکف کو سامنے لے کر آتے ہیں اور آپ کو اس چیز سے آگاہ بھی کریں گے بڑی developments ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے خاص کر ہمارے پڑوسی ممالک میں بہت ایسے events ہو رہے ہیں جو directly ہمیں hit کر رہے ہیں اور جب میں کہہ رہی ہوں hit کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری news میں ہم کیا کچھ سن رہے ہیں اور پاکستان پر کیا اثرات ہو رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں comment section میں بتائیں دنیا کے بارے میں بڑی developments جاننے کے لیے global crux کی آگیا آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں چانل کو سبسکرائب کریں